مجاہد کامران اپشن کیسز کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے نیاب نے سال 2017 میں 6 عرب 24 کروڑ روپے کی ریکاوری کی 404 گرفتاریاں اور 280 انکوائریاں مکمل کی نیاب لاہور کی رمہ سال ریکارڈ کارکردگی چیرمن نیاب جسٹس ریٹائر جعوید اقبالکار نیاب آفیس کا دورہ دی جی نیاب کی کارکردگی پر بریفنگ چیف جسٹس ساکیب نسار کے دورے کام کر گئے پرائیوٹ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کلسنٹنٹ فیس 500 روپے مقرر بارڈ چارجز فی دن 1500 روپے ہوں گے تمام آپریشنڈ ڈائلیسز اور انڈوسکوپی پر 50 فیصد ریائیت ملے گی روم گرنٹ آئی سی یو سی سی یو پر بھی 10 فیصد کمی فاروق ہسپتال ڈاکٹر ہسپتال حمید لطیف ہسپتال نیشنل ہسپتال سرجی میڈ اور میڈ سیٹی ہسپتال کے سی یوز نے ایم او یو پر دستخط کر دیئے لیبارٹری اور ریڈیالوجی ٹیس کے چارجز پر بھی 10 فیصد ریائیت ملے گی تین ماہ سے پیسوں کی ادم آدائیگی پرائیوٹ پیٹرل پمک مالکان کا ڈالفمن پورس کو پیٹرل کی فراہمی سے انکار پیٹرل کی بندش سے ڈالفمن پورس کی پیٹرلی متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولس نے اگست سے لے کر عد تک واجبات آدھا نہ کیے ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا پولس ریفارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ بار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی نے انسپیکٹرز کے بعد اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کل گرالیا پولس کی وردی پھر تبدیل ہوگی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہنی ہے کسی کو کیا اطراز آئی جی عمجد جعوید سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم بولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی پولس اصلاحات کا میٹھا لیکچر اہلکاروں کو نید آگئی آئی جی صاحب فرض شناسی کا لیکچر دیتے رہے پولس افسران نیو کے مزے لیتے رہے پولس دربار میں انسپیکٹرز کی آدم دلچسپی پولس افسران خوابوں میں مست ڈریم ہاؤزنگ سکین ڈرائیب اینڈ رول کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف زابطہ سکین پر نوازشات کرنے پر چار رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر اسیت مینجمنٹ اسمان غنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز باسط پمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹیفکیشن جاری سابق صوبائی وزیر شہد خاجہ سلمان رفیق کی طبیعت خراب ہو گئی خاجہ سلمان رفیق دل کے آرزے کے باعث بی آئی سی میں داخل ڈاکٹرز کے مطابق سلمان رفیق کی حالت خطرے سے باہر ہے خاجہ سلمان رفیق کو دو روز زیرے علاج رکھنے کا امکان ملتان روڈ پر ایل ڈی اے کا آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل آرازی واگزار محکمہ اوقاف کی دو سو پچاسی مرلہ زمین پر دو نلام گھر دو حویلیاں اور بارہ دکانیں نسمار کر دی گئیں موزہ بیگم کورٹ میں ایک سو پین کنال آرازی واگزار کروالی گئی زلعی انتظامیہ کا بھی ایکشن پانچ سو چالیس کنال سرکاری آرازی سے قبضہ چھڑوا لیا گیا ریلوے پولیس کا بھی محکمے کی آرازی پر تجاوزات کے خلاف آپریشن تاجپورہ میں مکینہ کا آپریشن کے خلاف قائر جلا کر احتجاج پیسہ بنانے اور کام نہ کرنے کی روش نہیں چلے گی تسلی بخش ریپورٹس نہیں مل رہی عبامی شکایات پر سخت باز پرس ہوگی گوست ملازمین اور کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کرائیں گے سالیڈ ویس مینجمنٹ کے اجلاف میں سینئر وزیر عبدالعالی مخان کی افسران کو وارننگ بولے اربو روپے خرچ کرنے کے باوجود شہر میں صفائی نہیں ہو رہی ایم ڈی فارق قیوم بٹ اور جی ایم آپریشن سوہیل ملک کو اٹھالیس گھنٹے کی محلت سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار کی ڈاکٹرز اسپتہ علامت زیر علاج امیر عالمی تبلیغی جماعت حاجی عبدالوحاب کی آیادت خیریت دریافت کی جلد صحتیابی کے لیے دعا علاج کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا ذرعی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو ذرع مبادلہ بچ سکتا تھا صبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشن جوانبخت کی پوس بجٹ بریفنگ درامدی لغیری گاڑیوں پر آئے ٹیکس میں چھوٹ دی گئی صبائی وزیر خزانہ اور اونچی دکان پھیکا پکوان فلیٹیز ہوتیل کا سٹور ایریا ایبیسیڈر ہوتیل کا کیچن سیل ہوتیل ون نشات ہوتیل گراند پارم ہوتیل اور ہسپیٹیلیٹی ان کو وارننگ نوٹس جاری